اور نہیں بلکہ آرکی گروپ کا مالک اور لکھنوں کے آمروپالی وارٹر پارک کا مالک عجید کمار گپتہ ہے عجید پر گرور جھالا اور چار سو بیسی کر عربوں کھربوں کمانے کے عاروپ ہمیشہ سے ہی لگتے رہی ہیں لیکن اس بار عجید گپتہ پر عربوں روپے کی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا سنگین عاروپ لگا ہے اور اتنا ہی نہیں عجید گپتہ نے گرین ویلڈ گھوشت سرکاری زمین پر قبضہ کر کے ہرے بھرے پیڑ پودھو بھی کٹوا دیئے یہ سب سرکار کے ناک کے نیچے ہوتا رہا بابزود اس کے سرکاری تنتر کو اس کی بھنک تک نہیں لگی کیا ہے پورا معاملہ دیکھئے دو پہیاں پر چلنے والا ہوا میں اُڑنے لگا پچاس پچاس روپے تغادہ کرنے والا عربوں خربوں میں کھیلنے لگا نیم قائدے قانون کی دھجیاں اُڑانے لگا سرکاری زمین پر اپنا حق جمانے لگا یہ ہے آرکی گروپ کا مالک عجید گپتہ اُتطرینش میں سرکار کسی کی بھی رہی ہو لیکن آمرپالی وارٹر پار کے مالک اور زمین کے کالی کاروبار کے باقشا عجید گپتہ نے ہل سرکار میں اپنی الگ پہچان بنائی رازدھانی لکھنوں کے مالیہ آباد میں آمرپالی وارٹر پارک بنانے میں بھی عجید نے نیموں کو تاک پر رکھ کر اس سب کچھ کیا جو آپ کے اور ہمارے بس کی بات نہیں لیکن عجید نے اس سرکاری دندر کو اپنے ساتھ ملا کر اس سپنے کو حقیقت میں بدل دیا یہی نے وارٹر پار کے ٹھیک بغل میں گرام سماج کی سرکاری زمین پر بھی اویٹ کبزہ کر وہاں پاؤ منزلہ امارت بنوا دی اور پروٹنگ شروع کی اس اب آج بھی بدستور جاری ہے یوگی سرکار میں گٹھٹ اینٹی بھو مافیا فورس بھی عجید گپتہ کے لیے سرکر مزاگ بھر ہے نیویش کے نام پر کروڑوں روپے ہڑپنے والے عجید کمار گپتہ نے لکھنوں کے حضر گنج اور گومتی نگر میں آفیس کھول کر جمکر نیویشتوں کو لوتا اور جب دباؤ بنا تو آفیس سمیت کر پرار ہو گیا موجودہ وقت میں عجید نے دلنے میں اپو گھر قرائے پر لے رکھا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ عجید یہاں بھی اپنے کالے کارناموں کو انجام دے رہا ہے اس بیش لکھنوں کے آمر پالی وارٹر پارک میں عجید گپتہ کے ہونے کی جانکاری ملی جب ہماری ٹیم عجید کے وارٹر پارک میں پہنچی تو وہاں پر اس سے ملاقات ہو بھی گئی کیمرے کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں بولا لیکن خود ہی باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ کیسے اس مقام تک پہنچا باتچیت کی دوران ہی عجید گپتہ نے یہ بھی بتایا کہ اس پر حد کا سمیت کئی سنگین آروپ لگائے گئے ہیں لیکن سارے آروپوں کو اس نے غلط بتایا پاس سال پہلے اسٹیف کے ذریعے لکھنوں میں گرفتاری کے ماملے پر اس نے چپی سادلی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کے زوال کو اس نے ٹال دیا اور خود کو پاک ساف بتانے کی کوشش کی حالانکہ جس سرکاری زمین پر قبضہ کر اس پر پلوٹنگ اور بہومنسلہ امارت کھڑی کی جا رہی تھی وہاں پر تینات نجیس رکشا کرمی نے ساف کر دیا کہ وہ جگہ عجید گپتہ کی ہی ہے جبکہ عجید اس بات سے انکار کرتا رہا ہے باتوں باتوں میں اس نے یہ ضرور بتانے کی کوشش کی کہ راجنیتی گھرانوں میں اس کی کتنی بہنچ ہے حالانکہ جب سے ہم نے عجید گپتہ کی کارناموں کو آپ کے لیے اجاؤگر کرنا شروع کیا تو ملیحہ بھار میں آٹھ بیگا سرکاری زمین قبضہ کرنے کے مامنے میں پولس نے کاروائی شروع کر دی ہے تتکارین ایڈی جی کانون ویوستہ آدیت مشرا نے کہا ہے کس کی جانت کرائی جائے گی اور اگر آروپ سہی پایا گیا تو زمین بھی مکت کرالی جائے گی ملفتزیدو نیم postے گا آقای چلیں کی قبض بهم